موسیقی حیبر پختونخواہ میں بجلی کی بترین لوڈ شیڈنگ پر عوام کا پارہ ہائے پشاور نوشہرہ اور کرک میں مظاہرہ نوشہرہ روڈ بلوک ہونے سے گاڑیوں کی لمبی قطار ہیں سابق وزیراعلا پرویز خٹک کی گاڑی بھی پھنس گئی عوام کا پرویز خٹک سے لوڈ شیڈنگ کے خاتمے کا مطالبہ سابق وزیراعلا نے کہا کہ جنہیں ووٹ دیا ان سے بات کریں پشاور میں حکومتی ایم پی اے فضل الہی نے گریڈ سٹیشن سے بجلی چالو کر دی عید کا دوسرا روز کوہارٹ روڈ گریڈ سٹیشن میں گزرا تھک جانے پر گریڈ سٹیشن میں ہی چار پائی پر سو گئے وفاقی حکومت خیبر پختونخواہ کے عوام سے دخام لے رہی ہے وفاق نے صوبے کے حصے کی بجلی پہلے سے کم کر دی ہمارے ساتھ کمیٹمنٹ پوری نہیں کی جا رہی وزیراعلا خیبر پختونخواہ علی امین گنڈاپور کا کہنا ہے کہ پی ڈی ایم حکومت ہمیشہ کی طرح جھوٹ پول رہی ہے ہم چپ نہیں رہیں گے وفاق سے جواب آنگیں گے وفاقی حکومت کو خیبر پختونخواہ کے ساتھ اپنا رویہ ٹھیک کرنا ہوگا رویہ درست نہ کیا تو عوام باہر نکل کر ان کا رویہ درست کر لیں گے ہم پورا تعاون کر رہے ہیں فارم سنتالیس کی پیداوار حکومت تعاون نہیں کر رہی ملک کیسے ترقی کرے گا مویشت کیسے بہتر ہوگی وفاقی وزیر خزانہ نے نیا فارمولا پیش کر دیا محمد اور انگزیب کہتے ہیں ملک کو آگے لے کر جانا ہے تو سب کچھ نیجی سیکٹر کے حوالے کرنا ہوگا خیرات سے سکول اور ہسپتال چل سکتے ہیں ملک نہیں جب ادارے اربر روپے کے نقصان کر رہے ہیں تو ریلیف کیسے دیں وزیر آزم کو جلد ریپورٹ دیں گے کہ کن اداروں کو بند کرنا ہے حکومت کا خسارہ اور بوجھ کم کرنا ہوگا اور ٹی ٹوئنڈی ورلکپ میں ٹیم کی ناکس کر کردگی پی سی بی کی نئی حکمت عملی تیار پاکستان کی نمائندگی کرنے کے لیے فرسٹ کلاس اور ڈومیسٹک وائٹ بال ٹورنمنٹ کھیلنا ضروری قرار آئندہ پی ایس ایل کے پرفارمرز کو پوری قومی ٹی میں شامل نہ کرنے پر بھی اتفاق ہیٹ کوچ گیری کرسٹن کپتان بابا رازم سینئر مینجر وہاب ریاض سیلیکشن کمیٹی میں شامل دیگر میمبران متفق چیئرمنٹ پی سی بی موسید نقوی سے ٹیم مینجمنٹ سیلیکشن کمیٹی کی ملاقات میں حتمی فیصلہ ہوگا